اسلام علیکم ویارز میں ہوں ستارہ نایاب اور ہم آپ کے لئے ہر وہ پرابلم ڈسکس کرتے ہیں جس سے آپ کی صحت کو یا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ پریگنٹ ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے بہت سے عورتیں ہیں جو اس نعمت کے لئے ترستی ہیں لیکن اگر اللہ پاک نے آپ کو پریگنٹ ہونے کی توفیق دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی فل کیر کریں ہم آپ کو کچھ ایسے سائنس بتانے جا رہے ہیں جو اگر آپ کی پریگنٹسی کے دوران محسوس ہوں تو آپ کو ان کو ایزی نہیں لینا بلکہ فوری طور پر الارٹ ہو جانا ہے اپنی گارہ کالوجسٹ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے یا امرجنسی میں جا کے آپ نے اس کو ضرور ٹریٹ کروانا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کسی بورے ایونٹ کا سامنا کرنا پڑے تو ہم ون بے ون وہ تمام وارننگ سائنس آپ کو بتا دیتی ہیں جو کہ اگر آپ کو محسوس ہوں تو آپ کو الٹ ہونا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو جو کہ جاتی نہ ہو اور آپ نے اس کی جو روٹین کی دوائیاں ہیں وہ کھا کر دیکھ لی ہو یا آپ نے پانی کافی مقدار میں پی کے دیکھ لیا ہو آپ کا بلٹ پریشر ٹھیک ہو یا آپ کو ایسے لگ رہا ہو جیسے سر میں آپ کے جس کو کہتے ہیں ٹراتیں سی پڑ رہی ہے پلسیٹنگ آپ کو پین ہے یا تھروبنگ پین ہے یا آپ کو لگ رہا ہے سر پھٹنے والا ہے اور ساتھ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ویجن بھی تھوڑا بلرڈ ہے یا آپ کو تھوڑی سی گنودگی محسوس ہو رہی ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے دوسری چیز ہوتی ہے ڈیزینس یا فینٹنگ اگر آپ کو گنودگی ہو رہی ہے یا آپ کو بے ہوشی ہو رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا سر بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے اور یہ چیز آپ کو لگتا ہے کبھی ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا memory loss problem ہو رہا ہے پھر یہ ایک alarming sign ہے changes in your vision اگر آپ کو ہوا میں اڑتی ہوئے light کے لشکارے محسوس ہوں bright spots نظر آئیں یا آپ کو ایسے لگے کہ آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا یا تھوڑے وقت کے لیے آپ کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جائے یا آپ کو چیزیں ڈبل ڈبل نظر آنے لگے یا آپ کو دھونگلی نظر آنے لگے تو یہ آپ کے لیے warning sign ہے اگر آپ کو pregnancy کے دوران سو اشاریہ چار ڈگری فارنہائی سے زیادہ temperature ہے تو یہ بھی ایک warning sign ہے کیونکہ جب بھی آپ کا temperature بڑھتا ہے تو آپ کے بچے کی heartbeat بڑھ جاتی ہے اور اس لیے آپ کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے extreme swelling of your hands اور face آپ کے چہرے پہ آپ کے باہاتوں کے اوپر کافی زیادہ swelling ہو ہاتھوں کی swelling کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ سے اپنے انگلیاں ٹھیک سے دہری یا bend نہیں ہوتی یا اگر آپ نے کوئی رنگ پہنے ہو تو وہ tight ہو جاتی ہے چہرے پہ اس swelling سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی eyes ٹھیک سے نہیں کھلتی ہیں آپ کی آنکھیں نیچے سے سوجی ہوتی ہیں یا puffy eyes ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سے صحیح سے اپنے آنکھیں open نہیں ہو رہی ہوتی اس کے علاوہ آپ کے lips اور mouth کی گرڈو swelling ہوتی ہے اس سے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اگر for example پانی یہاں کوئی چیز touch کی ہو تو آپ کو اس کی اتنی feeling نہیں آتی جتنی پہلے آتی تھی یعنی کہ less feeling آپ کو محسوس ہوتی ہے تو یہ warning sign ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی depressive thoughts ہاتی ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو یا اپنے بچی کو نقصان پہنچانے کا سوچتی ہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے بہت زیادہ اداسی ہوتی ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں یا آپ کو اسے لگتا ہے کہ زندگی اور حالات آپ کی control میں بلکل بھی نہیں رہے یا یہ زندگی فضول ہو گئی ہے اس طرح کی negative thoughts آپ کو آنے لگے اور یہ ہر وقت کی آپ کو پریشانی سے محسوس ہونے لگے اس میں کوئی کبھی بھی relaxation نہ محسوس ہو یا آپ کو ایسے لگی کہ میرا یہ بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے نہیں کہ میں اپنا بچے کو مار دوں گی تو اس طرح کی negative thoughts آپ کو آنے لگے تو یہ آپ کے لئے alarming sign ہے trouble breathing یعنی کہ ویسے تو ساتھویں مہینے کے بعد تھوڑا سا سانس مشکل سے آتا ہے یا سانس آپ کو چھوٹے چھوٹے آتے ہیں لیکن اگر آپ کو بلکل بھی ایسا لگے کہ سانس آ ہی نہیں رہا یا آپ سے بلکل بھی ٹھیک سے سانس نہیں بھرا جا رہا آپ کو اونچا پیلو لے کر بھی سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ گلے میں اور چیسٹ بھی آپ کو tight محسوس ہو رہی ہے عجیب سے جکڑن محسوس ہو رہی ہے اور یہ problem آپ کو بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے چیسٹ پین اور فاسٹ بیٹنگ ہارٹ یعنی کہ اگر آپ کو لگے آپ کے سینے کے درمیان میں یا آپ کے سینے کے لیفٹ سائٹ پہ درد ہو رہا ہے اور یہ درد آپ کے کمر کی جانب جا رہا ہے یا کسی بازوں یا شولڈر کی جانب جا رہا ہے یا گردن کی طرف ٹرائل کر رہا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے ساتھ میں اگر آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ گئی ہے یا ہو گئی ہے مطلب کہ بہت سلو میسوس ہو رہی ہے یا آپ کو اسے لگ رہا ہے کبھی ہارٹ بیٹیز ہو جاتی ہے کبھی ہلکی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ کو گنوگی یا ہوشی والی فیلنگ آ رہی ہے تو یہ الارمنگ سائن ہوتا ہے اگر آپ کو نورمل لٹین میں جتنا آپ کا دل خراب ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دل خراب ہونے لگے اور آپ کو الٹیاں اتنی آنے لگیں کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ وقت ہو جائے آپ سے پانی نہ پیا جائے چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت ہو جائے اور آپ سے کچھ بھی کھائے نہ جائے یا آپ جو بھی لیکویڈ اندر لیتی ہیں پیٹ میں وہ آپ کا سٹمک برداشت نہیں کرتا اور اس کو باپس تھرو کر دیتا ہے یعنی کہ الٹی آ جاتی ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے اس میں کچھ اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کا مو سوکتا ہے سر میں درد ہوتی ہے کنفیوشن ہو سکتی ہے بخار اور گنودگی ہو سکتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے چونکہ شاپ قسم کی ہے یا منسس کے کرامپس جیسی ہے اور وہ کمر کے جانب جا رہی ہے یا سٹابنگ درد ہے تو یہ بھی ایک پریشانی والی بات ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اگر بڑھتی ہی جائے اور ساتھ میں آپ کے چیسٹ میں شولڈر میں یا بیک میں بھی پین ہو تو پھر آپ کو راکٹر کے پاس جانا جائے پھر ایک اور وارننگ سائن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے بچے کی حرکت اچانک رک گئی ہے یا سلو ہو گئی ہے پہلے سے کم ہو گئی ہے تو یہ آپ کو ذرا منیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی بچہ لونگ ٹائم سوتا ہے سولان گھنٹے تک بھی سو جاتا ہے بچہ لیکن اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو چوبیس گھنٹے یا دو دن ہو جائے اور آپ کو لگے کہ مومنٹ ہو ہی نہیں رہی یا بہت ہی سلو ہو رہی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اگر پرینگنسی میں آپ کو کسی قسم کی ویجانل بلیڈنگ ہوتی ہے یا کسی قسم کا بھی آپ کو فلویڈ یا مواد لگتا ہے کہ ڈسچارج ہو رہا ہے جس میں سمیل ہوتی ہے یا آپ کا وارٹر بیگ لگتا ہے تو پھر یہ سارے وارننگ سائن ہیں کچھ عورتوں کو پرینگنسی اوبر ہونے کے بعد بھی ویجانل بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے میں ان کے دو سے زیادہ پیٹ بھٹ جاتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے بال جتنے یا انڈے کے سائز جتنے ٹیشوز یا کلوٹس نکلنے لگتے ہیں اور اس میں یہاں کوئی ایسا مواد نکلنے لگتا ہے جس میں گندی سمیل ہوتی ہے تو یہ وارننگ سائن ہوتے ہیں اگر آپ کی ٹانگو اور بازوں پر سویلنگ ہو جائے اور آپ کو ویسے تو محسوس نہ ہو لیکن جب آپ ٹانگو کو سیدھا کریں یا چلنے کے لئے کھڑے ہو یا چلنا شروع کریں تو آپ کو درد سٹارٹ ہو جائے اور آپ کو ٹچ کرنے سے وہ جگہ گرم محسوس ہو یا دیکھنے میں وہ جگہ ریڈ لگے اور اس کے علاوہ آپ کے بازوں میں پین ہو اور خاص طور پر باڈی کے ایک سائیڈ پر ساتھ پین ہو تو یہ آپ کے لئے وارننگ سائن ہوتا ہے اس کے بعد ایک سائن ہوتا ہے اوہ ویلنگ ٹائڈنیس یعنی کہ اتنی زیادی ٹائڈنیس کہ آپ سے روٹین کا کوئی کام نہ ہو سکے آپ کو یہ لگے کہ مجھے شدید قسم کا فٹیغ ہوا ہے نہ آپ سے زیادہ سو کر بھی فریش ہوا جائے نہ ہی آپ سے اپنی دیکھ بال کی جائے نہ ہی آپ سے کوئی گھر کا کام ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی فیلنگ ہو کہ آپ بہت زیادہ سیڈ ہیں یا آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا تو یہ چیز بھی الارمنگ سائن ہے آپ لوگ کو اپنا خیال خود رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہماری ان سیریز کا ایک مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اتنے اویر ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی ایسی پرابلمز ہوں جو کہ الارمنگ ہوں یا روٹین سے ہرکے ہوں تو آپ لوگ خود اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو یقین ان گائیڈنس ملی ہوگی اس کو ان فیمیلز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پریکننٹ ہیں تاکہ ان کا بھلا ہو سکے نئے ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اور یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی اسی قسم کا مسئلہ ہوا ہے